اسلام علیکم ایبری وان ویلکم ٹو میر چینل تو خوبفلی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہم لوگ بھی الحمدللہ علاقہ بہت چکر ہے ٹھیک تھاک ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جی میں نے آچوبہ ناشتہ بنانا تھا علی کے لیے تو میں آملٹ بنا رہا تھا تو یہ میں نے بنایا دیسی کی کے اندر اور اس دفعہ میں نے دیسی کی مگوایا تھا سمپلی دا گریٹ فوڈ سے میں نے بہت تعریف میں سنی تھی اور میرا اس دفعہ جو ہے نا وہ دیسی کی ختم ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ یہاں سے مگوایا بہت اچھا دیسی کی تھا یقین کریں اس کی سمیل جو ہی میں نے ڈبا کھولا تو مجھے بہت اچھی لگی جس طرح میں گھر پہ دیسی کی بناتی ہوں اگزیکلی اسی طرح کی اس کی سمیل تھی جس سے میں بہت خیر سیٹسفائیڈ ہوئی تو یہاں پر میرے پاس شریڈڈ فروزن چیز تھی جو میں نے اس کے اوپر ڈال دی اور یہ میں نے دو انڈوں کو آ بنایا تھا اس سے ذرا یہ ہے کہ ذرا جو ہے نا اچھا ہو جاتا ہے ذرا فلسفلنگ ناشتہ ہو جاتا ہے تو بس میں نے پھر علی کے لیے ناشتہ بنا لیا ویکنڈ تھا ویکنڈ پہ جو ہے نا موسٹلی میلی کو کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ناشتے میں دے رہی ہوتی ہوں آج تو انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے آملیٹ جو ہے نا چیز آملیٹ بنا دو تو اس لیے میں نے چیز آملیٹ بنایا ورنہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ فرنچ ٹوز یا کچھ ڈیفرنٹ ٹیٹوائے کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے بعد جی محمد جا آ گیا تھا اس کے لیے یہ پورا بنایا ہے یہ ہماری دیسی ریسپی ہے لوگ میدے میں بناتے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے اکثر جو ہے نا وہ آٹے کو اچھی طریقے سے چھان لیتی ہوں ململ کے کپڑے میں تو وہ جو ہے نا وہ باریک پس سا نکل آتا ہے اس کے اندر ہی پھر میں انڈا اور دودھ ڈال کے اس کو بنا لیتی ہوں تو بہت اچھا بنتا ہے دیسی گی ایک چمچ ڈال کے تو بڑا اچھا بنتا ہے اور ویدر آج کل اتنا پلیزنٹ ہوا ہے آن این آف یہاں پر جو ہے نا بارشیں ہو رہی ہیں اور ویدر جو ہے نا وہ اقدام سے اتنا پلیزنٹ ہو جات ہے کہ مزہ آتا ہے بہت زیادہ میں تو گھر کی ستاری ونڈوز کھول دیتی ہوں تاکہ ایک دفعہ جو ہے نا گھر اچھے سے پلیزنٹ ہو جائے بڑا مزہ آتا ہے لیکن اتنی توفانی بارش ہوتی ہے یہ تو بارش کے بعد کے میں نے کلپس جو ہے نا وہ باہر جا کے لیے تھے پھر بھی ہوا تھی لیکن بارش کے ساتھ اتنی ہوا ہوتی ہے کہ میرے لاؤنج میں پڑے ہوئے لیمپس ٹوٹ گئے اگدم سے صبح ماننگ میں اتنی تیز بارش ہوئی کہ لیم ہمارے تو بس جی اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے پھر جی ہم لوگوں کا پلان بنا ویدر بہت پلیزن تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا وہ لنچ باہر کرتے ہیں تو ہم لوگ لے گئے می کونگ یہاں پر ہم لوگ کو چائنیز انکا بڑا اچھا لگتا ہے تو فش بھی بہت اچھی تھی خیر ہر چیز بہت مزہ کی تھی لیکن ہم نے بسکلی چائنیز انکا بہت انجوئی کیا تکہ بھی تھا اور کافی ڈیفرنٹ چیزیں تھی لیکن میں نے تو جو ہے جو ہے نا وہ بسکلی چائنیز کو انجوئی کیا برگرز بھی تھے بچوں کے لیے بچوں نے خیر ان چیزوں کو بھی انجوئی کیا چھٹ چھٹے ٹاٹھ تھے میٹھوں میں بھی دھیر سارے آپشنز تھے اور سیلڈز بہت مزے کے تھے خیر ان کے وہ بھی ہم نے خیر بہت انجوئی کیے تھے اوورال یہاں پر لائٹنگ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے کھانا پراپر میں دکھا نہیں سکی یہاں پر محمد جو ہے نا وہ کھانا انجوئی کر تھا ایکچلی یہ جو ہے نا میرا م محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے کا ولوگ تھا تو میرا بردے تھا فرس جولائی کو تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر گئے تھے ان دا مین وائل جو ہے نا وہ ہماری فیملی میں ایک ٹریجیڈی ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا میں یہ ولوگ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکی اور پھر میں نے آپ لوگ کے لیے بہت مزے مزے کی ریسیپیز جو ہے نا وہ بنا کے جو ہے نا وہ ریکارڈ کی ہوئی تھی تو پہلے میں نے وہ شیئر کر دی آج میں نے سوچا کہ جو ہے نا میں وہ جلدی سے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ یہ والی ویڈیو بھی شیئر کر دوں کیونکہ یہ بڑے پیارے مومنٹس تھے جب آپ دوسرے کے لیے چھوٹ چھوٹی چیزیں کرتے ہو تو بہت انجوئے کرتے ہیں ہم لوگا ویسے میرا بردے تو فرس جو لیکن ایک دن پہلے جو ہے نا وہ موسم بڑا اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو آج ہی ہم جو ہے نا وہ نکل بھی جاتے ہیں تو در باہر ہم نے پھر لنچ بھی کیا اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر بچوں کو لے آئے اور یہاں پر ہم نے مووی دیکھی اور بڑے پیارا ٹائم گزرا خیر مووی تو پاکستانی بہت فضول تھی اس کو تو خیر ہم نے بالک سٹوری نہیں تھی خیر بچوں نے بہت انجوئے کیا الحمدللہ اور جو ہے نا پھر ہم لوگ گھر آتے ہوئے ہمارے گھر نیکس تے جو تھا نا وہ بار بی کیو تھا علی کے کچھ فرنس نے آنا تھا تو ہم نے سوچا کہ مل کے جو ہے نا وہ بار بی کیو کر لیں گے تو چکن لے آئی تھی جس کو رات کو میں نے واش کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیا تھا تو ماننگ میں جو ہے نا جس ان گیس نے آنا ہو تو میں ذرا گھر زیادہ نیت طریقے سے صاف کروا دیتی ہوں نوملی بھی میری ویسے روٹین میں ہے کہ میں جو ہے نا وہ کلیننگ خود کرواتی ہوں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور ایک ویسے یقین کریں جب آپ کے گھر کو یہ آتا ہے تو آپ کا گھر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو جو ہے نا ہمیں اپنے گھر کو جو ہے نا وہ صاف سترا ویسے بھی صفائی نصف امان ہے تو ہمیشہ صاف جگہ پہ بیٹھنا چاہیے صاف کر کے چیزوں کو بیٹھنا چاہیے ویسے اس کو بائی نیچر جو ہے نا اس چیز اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے تو بہرحال میں نے گھر کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ سارا ساف سترا کروا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں کچن میں چلی گئی تھی جو ہے نا وہ میں نے چکن کو میرینیٹ کرنا تھا یہاں پر میرے پاس جو ہے تو کیجی کے قریب میرے پاس چکن تھا جس کو میں نے ویسے مسالہ لگایا تھا اور ون کیجی کے قریب جو ہے نا میں نے ملائی بوٹی کے لیے بونلس چکن کو مسالہ لگایا تھا دو باولز میں میں نے دہی ڈال لی تھی ایک کے اندر تھو� ہی چل رہلا تھا اس کے اندر میں نے تندوری مسالہ اور ٹکا مسالہ چھان والوں گا ہی ڈالا تھا اور موسلی دونوں مساءلن کا فلیور بہت امیزنگ آتا ہے ایک بڑا چمچ بھائرکے میں نے اس کے اندر تندوری مسالے کا ڈالا تھا اور ایک بڑا ہی چمچ بھائرکے میں نے اس کے اندر تکا مسالہ ڈالا تھا اور یہ بہت مجھے کا کم بھیordinateشن ہو� متند ہوگا ہے اچھا جی اس کے ساتھ میں نے سمپل سمپل انگریڈینٹس اور ڈالے تھے جس طرح دھنیاں پاورڈر ڈالا تھا ایک چمچ بھر کے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر کا ڈالا تھا تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک بس سمپل سمپل انگریڈینٹس ہیں اور بہت مزے کا بن کے یہ جس کا میرینیٹ ہے بہت اچھا بنتا ہے اور پہلے آپ دہی کو کے اندر سارے سپائسز ڈال کے اس کو ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد چکن ڈالیں جو بھی آپ کو سپائسز کی اجسمنٹ کرنی ہے اس سے پہلے کر لیں تو جو ہے نا وہ پھر بڑا اچھا بن جاتا ہے کیونکہ چکن ڈالنے کے بعد تو آپ پھر اس کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر کے تو اجسٹ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر چکن ڈال کے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ملائی بوٹی کے لیے جو ہے نا وہ چار سے پانچ ہری مرچیں لے لی تھی اس کے ساتھ تھوڑا سا دھنیا اور ایک چمچ کے قریب موٹا جو دھنیا ہوتا ہے میں نے وہ لے لیا تھا سوکا دھنیا جس کو کہتے ہیں تو وہ میں نے لے لیا تھا اور اس کو بھی ہلکا سا کوٹ کے اور اس کو جو ہے نا وہ تین یہ چیزیں ڈال لی تھی اور ساتھ تھوڑے سوڑے سمپل سمپل سے انگریڈینٹس تھے تو ساتھ میں نے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ڈالا تھا تھوڑا سا اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ڈالا تھا تھوڑی سی اس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ آدھا آدھا چمچ کے قریب میں نے یہ دونوں چیزیں ڈالتی اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر جو ڈالی تھی وہ تھی بلیک پیپر پاوڈر تھوڑا سا جو ہے نا وہ سپائسز جو ہے نا میں نے اس کے اندر ریجش کر لیے تھے تھوڑے سا چلی فلیکس بھی اوپر مجھے ہلکی سی لگیں کہ میرچ جس طرح کام ہے تو میں نے میںiro 오케이 کیونکہ جب ہم مرنیٹ کرتا ہے تو مرنیٹ کرتے ہوئے تھوڑے سا سپائسز زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ہم اگر جب ہم اس کو گرل کریں گے اور جب پکائیں گے تو اس میں ہلکی سا سپائسز جو ہے نا وہ کام ہو جاتے ہیں تو مرنیٹ کرتے ہوئےomen تھوڑے تھوڑے سپائسز جو ہے نا وہ زیادہ ہونے چاہیے ساتھ میں نے کباب بنایا تھے یہ متن کا کیمہ تھا جس کے اندر سمپل سمپل انگریڈینٹس دال کے یہ بھی بنایا تھا جو کہ بہت ہی مزے کے تینوں چیزیں بہت اچھی بنی تھی اور جوہنا ہم نے خیر بہت انجوائی کی تھی لیکن یہ میں نے جلدی بنا ریا تھا تو اس کی ریسپی ریکارڈ کرنا جوہنا وہ میرے نہیں ریکارڈ کی نیکس ٹائم انشاءاللہ میں اس کی بھی فل ریسپی آپ کو دوں گی تو یہاں پر جوہنا وہ چکن ہمارا فرس ٹائم تھا میرا سپیشلی کہ میں نے کوئلوں کو جلانا تھا جو کہ بہت مشکل ایک تاس تھا جب جل گیا تو خیر پھر تو بہت آسان لگ رہا تھا لیکن ایک دفعہ اس کے ساتھ اس کو کرنا وہ بڑا مشکل لگ رہا تھا یہاں ہم نے باہر کولے بھی رکھ لیا کیونکہ گرمی کے اندر کسی کو جوہنا اگر گرم جگہ پر کھانا کھلاونا اس کا کھانا کھانے کا بلکل دل نہیں کرتا اس لیے پھر میں نے باہر ٹیبل لگوا کے کول ڈرنگز وغیرہ اور وہ سب چیزیں بھی باہر رکھا لی اور پھولے بھی باہر رکھا لیا جس سے بڑا پلیزنٹ ہو گیا لیکن پھر ہم لوگ جوہنا وہ یہاں پر بنانے کے بعد پھر ہم لوگ جوہنا اندر چلے گئے ہوپفولی یو انجوئیڈ دا بلوگ